کتابوں کا نام میں احتیاطاً لیتا جا رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو کوئی آدمی لوگ چھپکے سارے کے سارے مجھے واہوا کرنے کے لیے نہیں آئے بیٹھے کوئی اس لیے بھی آئے بیٹھے ہیں کان لگائے بیٹھے ہیں کہ اے بول دا کہنجے گرہے کھول دا کہنجے میں بھی دیکھاں گا اے ڈول دا کہنجے آئیمہِ تلبیس اللہمہ رفیق دلاوری کہتا ہے قادیانی پکا اہلِ حدیث تھا اور جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے قادیانی کے پیچھے وہ بھی اکثریت اہلِ حدیث تھے اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یہ باڈر ہے اور زیادہ نہیں کھول نا اے باڈر ہے بس آخرے جو بندہ ایتھے آندہ ہے پھر شکر خدا آیا تُو سانو سنی بنایا تے آواز ملتان تُو بہا وال حق دا آیا آدنے شکر خدا کہ سنیم نائے موتازلی گنجے شکر دا آرے آج انڈونیشیا ملائشیا میں جو اسلام ہے اس کے پیچھے بہا وال حق زکریہ کا نام ہے اے تیری جماعت تو صرف دال کھاتی ہے اسلام کی خوشبو ولیوں سے آتی ہے اس لیے ذہن میں رہے سات ستمبر بھی یہ آیا ہے اس نے ہمیں آئینہ دکھایا ہے ہمیں سب کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ جب بھی چمن کو ضرورت لہو کی پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری گیارہ دن اسمبلی کے اندر جب بحث ہوتی رہی یہایا بختیار ایڈووکیٹ جنرل تھا اور پھر جب قادیانی انہیں انگلی اٹھا کے کہا دیو بندی تو ہمارے ہم نوا ہیں اہلِ حدیث ہمارے پرانے بھیرا اُٹھاؤ نا ریپورٹ اُس وقت کون تھا جو چھاتی تان کے آیا تھا وہ بھی ہمارے ہی سرمایا تھا پلٹ کر دیکھ کتابِ حیات کے اوراک اِس لیے تیل لگا کے رسطم زمان دا پتر اکھوان ون سو کھائے تے میدان ویچ آنا بڑا لامن سوکھی پالن اوکھی تے آفک راں جند گھیری ہونتے چھڑ دے را پھیری اب تو مان میری جان اب تو مان شیخ القرآن اب تو مان میری جان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان اللہ اکبر یہ میں نے آج کا تو اس لیے تعارف کرا دیا تھا کہ آج کا آپ کو احساس رہے آج کی نشست کا آپ کو پاس رہے آج کا آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن اسمبلی کے اندر ختمِ نبوت کے نعرے گونجے تھے جس دن ہماری صدیوں کی محنت رنگ لائی تھی ہزاروں شہید ہوئے تھے یہ یقا یک صبح نہیں ہوتی میری گزارش سمجھیں یقا یک خونِ سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا رات کو کروڑوں ستارِ اسمان پہ چمکتے ہیں اگر یہ چمکتے رہیں صبحوں کا سورج نہیں نکلے گا یہ بچارے جب مر جاتے ہیں پھر کہیں صبحوں کے کرنے اور ایس کے اپنا سلسلے رونک والے سامنے آتے ہیں اس لیے جنونِ ختمِ نبوت کے لیے جانِ قربان کی وہ آسمانِ حکمت کے آسمانِ شہادت کے ستارے تھے ہمیں جان سے پیارے تھے ان کے لبوں پہ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے ابھی کہا نا سات ستمبر کو اسمبلی میں پہلے نعرہِ رسالت گونجا تو یہ نعرہِ رسالت اور ختمِ نبوت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو انہوں عدی سمجھ آئیے یہ دونوں وہ کہتا ہے نا چولی دامن کا ساتھ جب حضرتِ سدی کے اکبر نے حضرتِ خالد بن ولید کو مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں بھیجوایا تو جب بھیجوایا جاتا تھا ایک نعرہ بھی انہیں ڈیفرینس لین کے طور پر تاکہ اپنے پرائے کا پتا لگے کیونکہ سامنے والے کی بھی داڑی ان کی بھی داڑی وہ بھی عربی چُغا ان کا بھی عربی چُغا شکل ایک بولی ایک یہ نہ ہو تلوار تو اندھی ہوتی ہے اس کا کوئی گرے اپنے کی گردن نہ کاتے تو سدی کے اکبر نے کہا کیونکہ وہ چالیس پچاس ہزار بارہ تیرہ تم ہزار یہ نہ ہو ادھر ایک دوسرے پہ چلتی رہے تلوار بیج میں کھڑی کر دو کوئی ڈیفرینس والی دیوار جس سے پتا لگے کون ہے غدار کون ہے اخیار کون ہے یار تو کہا بول یارِ غار فرمایا تمہارا نعرہ مکرر کر دیتے ہیں جو وہ نعرہ لگائے گا وہ ہمارا کہلائے گا جو یہ نعرہ لگائے گا وہ ختم نبوت والا وہ مدینے والا وہ مصطفیہ والا وہ کہلائے گا آپ ہوں گے احران کچھ کھول دے بیان آپ نہ ہوں پریشان امام ابن کثیر سارے وہابیوں کا دوسرا پیر کتاب البدایا ون نہایا اور سبا کیوں نے لکھا کہ وہ نعرہ جو مسلمان آرمی آرمی بھی پاک رسول والی جیس میں خطیب بھی بڑے تھے اور اور میں آیا تو ساں کیا خطیب لہور تو محمد اللہ حسینی صاحب آیا ساں کیا خطیب بنگال شیر بنگال سبحان اللہ یہ ہمارا پیارا بھائی اتنی دور سے حضرت کے آت پہ آت دیا ہے دیکھیں کشبو کہاں کہاں گئی ہے کشش دیکھیں سرکار کے اللہ اکبر نعرہ ختمِ نبوت کا جو نعرہ تھا اور اس نعرے کو ظاہر ہے مقرر کون کرتا ہے خلیفہ خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے کہ تمہاری یہ پہچان ہوگی نافِ سپاہ سالار کرتا ہے پیچھے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سالار سیفون من سیف سیوف اللہ وہ ہے حضرتِ خالد بن ولید اللہ کی تلوار ہون سون میرے یار جب مسلمانوں نے نکالی تلوار اور لگے ہونے وار پہ وار گرنے لگے لاشیں اُڑنے لگی گردنیں چکا چاک میں سمجھ نہ آئے اپنا کون بگانا کون اس وقت صحابہ کہ پاؤں اکھڑنے لگے پاؤں پیچھے جانے لگے کافر آرمی ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو دھکیلتی دھکیلتی حضرت خالد بن ولید کا خیمہ اکھڑ گیا ان کی بیوی ان کے نرگے میں آگئی مسلمان پیچھے دھکے لے جا رہے ہیں حضرتِ ثابت بن قیس بن شمات خطیب النبی اے خطیب ذریب اتھے نہیں بول دے اتھے بھی بول دے نے جیڑا ہوئے نا خطیبِ پاکستان سبحان اللہ خطیبِ اسلام اور زبحان اللہ تے خطیبِ اکارا الحمدللہ اے چھوٹے چھوٹے خطیب نے چاہے خطیب ہے اسلام بھی کوئی آکھ ہے لیکن اے او خطیب نے جنہاں نو تسان تسان بڑھایا تے اے جڑا حضرت ثابت بن قیسے جب میرا نبی تشریف فرما ہوتے جلوہ گر ہوتے اور کافر اپنے بلار بندے لاتے تو میرے نبی فرماتے میرا خطیب کہاں ان کا لقب تھا خطیبن نبی جس خطیب کی خطابت پہ نبی کو مان وہ خطیب جب آیا نا میدان جنگ میں خوشبو لگائی کفن پہنا کفن پہنا کفن پہنا خوشبو لگائی یاروں نے کہا یہ کیا تماشا ہے کہا ختمِ نبوت کی جنگ لڑنے آیا ہوں سر دینے آیا ہوں واپس جانے کے لیے نہیں آیا جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے حضرتِ ثابت بن قیس جیسے خطیب النبی حضرتِ سالم جن کے پیچھے حضرتِ عمر فاروق نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ امام المہاجرین مہاجروں کے امام بھی ویچ تھے انسار دے خطیب بھی ویچ خطیب بھی موزن بھی امام بھی حالانکہ جنگ جدوں ہوں دیئے خطیبان دا کام میں جمعہ پڑھاؤ امام دا کام میں نماز پڑھاؤ موزن دا کام میں ازان دیواؤ لیکن آرمی دا کام میں تُسی با ڈرتے جاؤ لیکن ختمِ نبوت کی واحد جنگ تھی خطیب بھی شامل امام بھی شامل کسان بھی شامل امیر شامل غریب شامل احد والے شامل حدیبیا والے شامل بدر والے شامل ناکس شامل کامل شامل تارے سکمیر تارے رسال تارے رسال تاج دارے ختمِ نبوت تاج دارے ختمِ نبوت ماشاءاللہ 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 یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں خطیبوں کے یہ سہارے ہوتے ہیں ماشاءاللہ صرف خطیبوں کے سہارے نہیں ہوتے سمجھنے کے اشارے بھی ہوتے ہیں مطلب خطیب ہمیں زور ہی لائی جائے تو اگلی انہوں سمجھ ہی ککھنا آئے تو جب نعرہ لگتا ہے تو سمجھ ہمیں آتا ہے کہ گل پلے پہ گئیے یہ تسی بھی چوپتے میں بھی چوپ یہ ساری مجمعی چوپ لگتا ہے کہ ایتے پوری جماعتی لکھ کے آئیے ہیں کہ چوپتے سو سوک سوحاناللہ آپ مسکراتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں کبھی تُو نے ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا تیری نظر کا وہ کرز آج تک ادا نہ ہوا اللہ کرے آپ کے دکھ قریب نہ آئے آپ صدا مسکرائیں آپ اسی طرح میرے حضور کے نام پہ گنگنائیں اور آپ توجہ میری طرف فرمائیں ایتے ایتے آمین بڑی ڈھلیاں کھیجیں سوحاناللہ آپ میں اصل بات جو تھی وہ لمبی ہو گئی میں کہہ رہا تھا یہ ختمِ نبوت کو جو نعرہ یہ اسائیت تھے نہیں مارا ایتے اتے سی صحابہ دا گزارا جب چالیس پچاس ہزار کفر کی آرمی محمدی آرمی پہ اٹیک کر کے مسلمان صحابہ کو پسپا کر گئی خالد بن ولید ثابت بن قیس بن شماد زید بن خطاب ابو دجانہ حضرت عمار بن یاسر یہ ہستیاں آگے بڑھیں کہا محمد عربی کے غلاموں تم ایسے نہ تھے جیسے نظر آتے ہو صدا گویا آئی ہوگی کہ ہم کیا کریں شکل بھی ایک جو بے کبے بھی ایک وردی یونی فارم بھی ایک بولی بھی ایک اوپر خود چڑھے ہوئے شکلیں نظر نہیں آتیں پتہ نہیں چلتا اپنے پرائے کا اب تلوار نبینی ہوتی ہے اپنے پر پڑی کے غیر پہ ایس لیے خالد خالد تو نعرہ بدل دے ہم جنگ کا نقشہ بدل دیں گے فرمایا پھر آؤ تمہارے لیے ڈیفرینس لین کھیج دیتا ہوں تمہارے لیے میں تعارف کے لیے کہ کون اپنا کون پر آیا اُتھے نعرہ حضرت خالد نے لگوایا اوہ کیڑا سی نعرہ نعرہ سی بڑا پیارا اس نعرے دے لفظ نینا دا دے شعار المسلمین اوہ خالی نعرہ نہیں سی اوہ مسلمانہ دی نشانی سی اوہ مسلمانہ دا شعار سی جے دے نال مسلمان صحابہ نو پیار سی اوہ اللہ دے نبی دے غلامہ دی پکار سی اس نعرہ مارننو ہر صحابی بے قرار سی نادا بے شعار المسلمین یا محمدہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت سرکار ادھورِ کم نہ کریں پورے کریں آپ ختمِ نبوت بے شک جہاں چاہیں کروائیں ہم انشاءاللہ ہم آپ کو جندہ دینے آئیں نہیں سمجھے ہم انہیں کہتے ہیں چاہے اچھرے میں کروائیں چاہے مسلم ٹاؤن میں کروائیں چاہے جامعہ اشرفیہ میں کروائیں چاہے حضرت پرویز الہی رحمت اللہ علیہ کو بلائیں چاہے حضرت نواز شریف رحمت اللہ علیہ کو بلائیں نواز اچھا میں کیا کہے گا یا اللہ عفت پر جہ جین کو بلائیں ختمِ نبوت کی آپ کانفرن سے کروائیں مگر ذرا ڈنڈی نہ لگائیں منائیں تو ٹھیک طریقے سے منائیں پہلے ختمِ نبوت والا نعرہ اور وہ نعرہ ہے یا رسول اللہ یہ تو یہ تو ڈھانگ ہے یا ڈراما ہے یا یہ دھوکہ ہے فریب ہے کہ کانفرنس ختمِ نبوت کی کروائیں یا رسول اللہ کے نعرے سے گھبراؤ میری جان یوں تو دھوکہ نہ فرماؤ آنا ہے تو پورے سامنے آؤ اس لئے صحابہ نے جب یا محمدہ کا نعرہ مسئلہ نہیں سمجھایا کم از کم تیرہ ہزار کے لگ بھگ زیادہ یا کم صحابہ پیچھے صدیقِ اکبر اب میں پوچھتا ہوں جس مسئلے پہ ایک سو عالم کٹھا ہو جائے اس پہ تو اجماع ہے جس پہ تیرہ ہزار صحابہ کٹھے یا رسول اللہ اجماع ہوا کے نہ ہوا خالی صدیق صدیق سے کام نہیں چلے گا اگر صدیق صدیق ہے پھر یا رسول اللہ نعرہ بھی ٹھیک ہے یہ اصل میں تحقیق ہے اس لئے میٹھا میٹھا ہپ ہپ یہ عجیب نسل ہے جنہیں یا رسول کا نعرہ بھی میٹھا نہ لگے حالانکہ اس سے زیادہ میٹھی چیز رب نے بنائی نہیں شاہد سے میٹھا محمد نہ بارِ خدا یہ میری زبان پہ کس کا نام آیا بارِ خدا یہ میری زبان پہ کس کا نام آیا کہ میرے نتخ نے وہ سے میری زبان کے لئے اگر کوئی سرکی سمجھنے والا بیٹھا ہے تو کہتے ہیں ایتا او نائے جائے کو گھین دے ہوئے ہاں تھردے ٹھارتے یہکھ تیندے ایتا او نائے جائے کو گھین دے ہوئے ہاں تھردے ٹھارتے یہکھ تیندے اندی روب کنوں کام شرک ویندے اندی روب کنوں کام شرک ویندے کون این دا کفر مساق تین دے اندی نظرے جلک بخارے ویچ تان روشن شہر بلک تین دے اندی اونگیل جے ارشاد چاب پووے اسمان تے چندر تراخ تین دے اور مجھے ایک لطیف بات یاد آئی میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا یہ فکرہ میں نے پڑھ دیا اندی اونگیل جے ارشاد چاب پووے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ارادتا نہیں محبوب کی انگلی کی لہر میں اتنی پاور ہے کہ اگر یہ اتفاقا بھی انگلی اٹھ جائے تو چاند کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے بے ارادہ انگلی اٹھ جائے تو چاند کے سینے کو ٹوٹے کر کے رکھ دے اندی اونگیل جے ارشاد چاب پووے اسمان تے چندر تراخ یہ تراخ میں تقریر دے جب تو اے پڑھیا نا اوٹھے بیٹھے سن آج بھی ایک تھندار صاحب میں نو مل لینے آکھن لگے نے میرا یار آیا ٹیوٹی تے میں بھی نال آگیا میں اکھے ذرا خان محمد قادرینو ایک کھا وے کھے آتے میں تے نکڑا جا پندہ اوہ سوچ دا ہونے کچھ اے ساتھ خوٹ دا پندہ ہونے مجبب مقدب داکتا پرداکتا خود ساکتا اکھوں نکلی فاختہ سوہان سوہان میں پڑھیا نا کے بھی اندھی انگل جی ارشد چو پووے اسمان تے چندر ترخ تھی دے اتھانے دار صاحب آیا تے پانچ سودا نوٹ کڑیا تے میں نو پھڑا کے آدھے ایک واری پھر آکھنا ترخ میں پھر جو آکھیا آکھن لگا میں نو اینج لگا کہ ہونے چندے ٹوٹے ہوئے آیے 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 ایتا اونہ